میری پچھلی ایک ویڈیو پر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک کومنٹ پاس کیا تھا مجھے بھی نہیں معلوم میں نے کیوں کومنٹ پاس کیا ایک اچھے افسر پر میں نے تھوڑا سا نراشہ وادی کومنٹ پاس کیا تھا میں نے کہا کہ آج نربیہ کو سپریم کورٹ نے نیائے دے دیا پر بعد میں میرے موہ سے دکھلا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں خوش ہوں کہ نہ ہوں مجھے خوشی اس وقت اگر نربیہ کو ایک ہفتی کے اندر نیائے مل گیا ہوتا تو میں خوش ہوتا جیسے کی کساب کو اگر دوسرے دن ویٹی پر لڑکا دیا ہوتا تو میں خوش ہوتا لیکن سات سال کے بعد میں آپ اس کو نیائے دے رہے ہیں یہ نیائے تھوڑی ہے مجھ یاد ہے میں نے اس وقت کہا تھا پر اس کی ماں بھی خوش ہوتی اگر اس کو ہفتے میں ملا ہوتا میری بات میں نے تو ایسے ہی کہہ دی تھے مجھے تو یہ تھا کہ چلو سپریم کورٹ نے کہا تو اب یہ فانسی ہو جائے گی لیکن اس بات کو مہینہ ہو گیا ہے ابھی بھی اس کو ڈیٹ پر ڈیٹ دیتی جا رہے ہیں لوگ میری بات سچ نکلی کہ مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ ڈیلے کریں گے لیکن ڈیلے ہو رہا ہے اور انیسیسری ڈیلے ہو رہا ہے یہاں پر ہماری وہ جو جوریسپوڈنس جس کو ہم بولتے ہیں جس کو ہم جسٹر سسٹم بولتے ہیں اس کا خوکلہ پن دکھ رہا ہے کبھی کبھی تمہیں یہاں تک کہہ جاتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے ڈیموکریسی کا نقصان اٹھا رہے ہیں یہاں پر ثبوت چاہیے کساب کو ڈھائی سال تک جانبچ کے تک تھے کیونکہ آپ کو اس کو دکھانا ہے ورلڈ کو کی یہ ہمارے دیکھو پاکستان نے بھیجا تھا یا نربیہ کی ماں کو مجھے اندر کی بات ابھی کل معلوم پڑھی کسی کے تھرو بولا سر میں اُس زمانے میں فوٹوگرافر رہا کرتا تھا اور میں نے وہ پورا کساب کا پورا پورا کیس میں نے سر سٹیڈی کیا ہے سر وہاں پر وکیل وکیل دیے جاتے ہیں وکیلوں کی کمائی ہوتی ہے یہاں بھی یہ جو بار بار یہ کہہ کر کہ بھئی وہ لڑکے کا نابالک ہے اس لیے وہ ابھی راسترپتی کو دے رہا ہے اس کے بعد ایک اور وکلپ معلوم ہے اس کے بعد ایک اور یہ آپ لوگوں کو اپنے جورسپیڈنس کی ویوشتہ نظر نہیں آتی یہ نظر نہیں آتا کہ بھئی معلوم ہے کہ انہوں نے اتنے اتنے گندے طریقے سے اس نربیہ کو مارا ہے اس کی ماں کا میں نے وقت پہ سنا پندرہ منٹ تک کل زی ٹی وی پہ بولی وہ کہ میں نے میرے کو میرے جب سپریم کورٹ کا بھی جب نیائے ملا جب میں کورٹ میں جاتی ہوں تو پیچھے سے میرے کوئی لوگ سناتے ہیں کہ تم تو کبھی چین نہیں پاؤگی لوگ کہتے ہیں نیائے کی پرکریہ چل رہی ہے ارے نیائے کی پرکریہ چل رہی تھی تو اس نے اچھی بات بولی تو کیا میری بیٹی نے کیا ان لوگوں نے جو بیٹی کے ساتھ ککرم کیا وہ انہوں نے کیا نیائے کو فالو کیا تھا نیائے کا پائلن کیا تھا آج آپ کیا نیائے کی دعائی دے رہے ہو تو اندر کے بعد یہی ہے کہ ایک تو جسٹس سسٹم خراب ہے جسٹس ڈیلیڈیز نوٹ اڈیسٹس اگر پچیس سال کے بعد آپ میرے کو نیائے دیتے ہو تو وہ نیائے نہیں مانا جائے گا ویسے ہی اگر نربیہ کی ماں کو سات سال کے بعد میں بھی ابھی بھی گڑ گڑھانا پڑے ابھی بھی کوٹ میں جانا پڑے ابھی بھی اس کے موہ سے نہیں مانم ہے کہ تین تاریخ کو فانسی ہوگی کی نہیں ہوگی پیپر میں پڑھتا ہوں تو لکھتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی اس لڑکے کے پاس ایک اور وکلپ مانم ہے یہ وکلپ کیا ہوتا ہے میرے بھائی ایسا کچھ کیس جہاں ریئر آف دی ریئرس آف دی کیس ہوتا ہے جہاں سب کچھ سامنے شیشے کی طرح ہوتا ہے وہاں پر آپ کو اپنا جسٹس سسٹم بدلنا پڑے گا ہم ابھی بھی برٹش راج کے راج میں رہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے برکو سمویدھان بھی برٹش راج کے بعد بنا تھا کوٹ سسٹم بھی برٹش بنا کر گئے ہیں میلارڈ کہنا ابھی تک چلتا تھا اب جا کر ان کو اکل ہے کہ ہم میلارڈ میلارڈ کیوں کرتے ہیں انہوں نے ہٹا دیا میلارڈ بائیلارڈ سب ہٹا دیا آج بھی ہم وہی فالو کرتے ہیں کہ کریمینل جب تک ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ کریمینل نہیں ہوگا کریمینل کو لائر پروائیڈ کرنا پڑے گا جو کساب کو پروائیڈ کیا گیا تھا یہاں میری باتوں میں اس سے باتوں میں نکلے تنہوں نے کہا سر یہ سب وکیل لوگ سب سیٹنگ کرتے ہیں کہ ہم تم کو اتنا اور کر سکتے ہیں ان کی کمائی ہوتی ہے تو یہ تو شرمناک بات ہے اور اتنے بڑے ہائی فائی پروفائل کیس میں بھی اگر اوپن لی پچھلی بار سپریم کورٹ نے کہا پھر آگے کھینچ لیا ابھی جب تین تاریخ ہے اس میں بھی ڈاؤٹ ہے کہ ایک اور باقی تو مجھے نہیں لگتا کہ نربیہ کی ماں کو ابھی تک نیائی ملا ہے اور نربیہ کی ماں نے اچھی طرح کہا کہ میری بیٹی تو واپس نہیں آئے گی لیکن آگے آنے والی بیٹیوں کے لیے میں یہ سنگھرش کروں گی اچھا کہا اس نے اور میں نے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے ان سب سے کہنا ہے کہ یہ وکیلوں سے کہ کمائی کرو بھرے آپ اور کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں کمائی کرو نہ بھائی لیکن ایسے کیسز کو تو چھوڑ دو جہاں پر مانوطہ تڑپ رہی ہے اس نربیہ کی آتما تڑپ رہی ہوگی جو اپنی ماں کو دیکھتی ہے ایوری ٹائم چی گوز ٹو دیر کوٹ اور وہ بلتا ہے نینی سے بھی کانون کی پرکریہ بھاقی ہے آپ کو ایک کل اس کے موہ سے نکلا کہ مجھے بتایا گیا کہ اب تو یہ چلا رہے تھے پیچھے کہ اب یہ فانسی تو انت مطلب انڈیفنیٹ کال کے لیے آگے چلی جائے گی تو ملتا ہے میری بیٹی نے کیا قصور کیا تھا جس کی میں باڈی دیکھتی ہوں جس کی پوری چھت باڈی مجھے اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں ایسی کیسز میں آپ اپنا بزنس چلاتے ہو کل نبھے کی ماں نے یہی کہا کہ یہ لوگ بزنس کرتے ہیں کوٹ والے کہیں ہم لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں اوپر سرکار والے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ چینج کرو سسٹم اس طرح کے کیسز کے اندر ایک ہفتے تو چھوڑیے میں تو کچھ زیادہ ہی مانگتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں فٹا فٹ نیای ہونا چاہے چھے مائنہ کے اندر کم سے کم کہ اس کو اس کا ریزلٹ دیو آپ اور ریزلٹ اگر آتا ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرو کیونکہ دوبائی میں چوری نہیں ہوتی کیونکہ ہاتھ کٹ دے جاتے ہیں جب تک میں نے پہلے بھی کہا تھا جب تک آپ بھائے نہیں دکھاؤ گے تب تک اپرادھی ڈرے گا نہیں آج یہ سارے اپرادھی کہتے ہیں کہ اگر سات سال تک ہم زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں ایک اور اپراد کرے ایک اور ریپسٹ ریپ کر دیتا ہے لیکن جس دن آپ نے دوسرے ہفتے کے اندر اس آدمی کو آپ نے خانسی پر جس طرح کیوں خوشی ہوئی تھی ہیدر آباد کے کیس میں کیوں مٹھائیاں باتیں گئی تھی یہ آدمی کے لوگوں کی بھاونہ کو نہیں درشاتا ٹھیک تھا کہ یہ غلط تھا اس کو بھول جائے لیکن کتنی خوشی تھی مٹھائیاں باتیں انہوں نے پولیس کو مٹھائیاں باتیں لیکن نربیہ کے کیس میں آپ اتنے وفل کیوں ہو رہے ہو یہ نربیہ کا کیس اکیلا نہیں ہے اس کے بعد انناو کا کیس ہوا لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے دن کوئی نے کوئی ریپ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کو دنڈ کا بھائی نہیں ہے دنڈے کا بھائی دو تب ہی میں کہتا ہوں کہ ہم کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کا نقصان اٹھا رہے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ تانہ شاہی آجاوے لیکن ڈیموکریٹک ایک اچھا ڈنڈا تو لاؤ ایک آنیس ڈنڈا لاؤ جو کچھ کیسز کے اوپر اپلائی کیا جائے تاکہ پاپی پاپ کرنے سے ڈرے جب تک پاپی کو پاپ کا ڈر نہیں ہوگا تب تک وہ پاپ اور کرے گا کیوں مندر میں پہنچ کر آدمی چور ہی نہیں کرتا یہ الگ بات ہے کہ مندر کے باہر کے جوتے چپل بھی کوئی اٹھا گئے آج کل چلے جاتے ہیں چور لوگ لیکن مندر کے اندر جب آدمی گستا ہے تو اس کو بھگوان کا ڈر رکھتا ہے اس ٹائم پہ وہ اچھی باتیں سوچتا ہے کیوں؟ کیونکہ ڈر بھگوان کا ہے یا بھگوان کا ڈر تو نہیں ملے گا اس کو تو کم سے کم کانون کا تو ڈر دو دند کا تو ڈر دو دوبائی میں ہاتھ کٹ دیتے ہیں تو وہ اسی لئے چوری نہیں کرتے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ میں دوسرے دن میرے ہاتھ کٹ دے جائے گی یا ایسا کچھ ایسا کچھ ماحول تو بناو تب جا کر اگر ہمارے پورے دیش بھر میں سرکشہ سے عورتیں گھوم سکیں گے لڑکیاں گھوم سکیں گے ہماری ماں بہنیں گھوم سکیں گی چین سے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں یہ مودی سرکار کو بھی کہنا چاہوں گا کچھ چیزیں ہمارے ہماری سسٹم میں اتنی بگڑ چکی ہیں اس کو ایمیڈیٹ ایمیڈیٹ اس کے اوپر خوش اپلائے کرنے کی ضرورت ہے اس کو ایمیڈیٹ اٹنشن کی ضرورت ہے یہ چھوڑ دیجئے پاکستان بھی ہے سب کچھ ہے سب کے پرابلمز ہیں چند چیزیں ہیں جس سے ایک عام آدمی ترست جاتا ہے ایک آدم آدمی ترست ہے اس کے ساتھ میں اس کو اس کو نیوارن کرنے کے لیے ایک آنسٹ ٹیم بناو ایک آنسٹ رولز چینج کرو قانون بناو اور دنڈ دو اور ایمپلیمنٹ کرو یہی میں چاہتا ہوں کوئی بھی سرکار اور میں اسے یہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مائن کو اپلائیں کیجئے